خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہے اب اس بیمار کو بہترین شہر کا ڈاکٹر نہیں ملتا تو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور آپ آ کے یہ کہیں گے کیونکہ وہ بہترین ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے تو میں سیکنڈ لیویل کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا اگر سیکنڈ لیویل کے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے تو تھرڈ لیویل کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا قطعاً ایسا نہیں ہے عزیزان محترم مولا فرمارے لابدہ لنا سے من امیر معاشرے کو ایک امیر کی ضرورت ہے معاشرے کو قائد کی ضرورت ہے اب اگر آلہ ترین صفات والا انسان ہمیں بطور قائد مل گیا پروردگار کا لاک لاک شکر ہم اسی کی تباییت کریں گے لیکن اگر کسی معاشرے میں ہمیں ایسی صفات والا انسان نہیں ملا تو ہم پھر ایک قدم نیچے آئیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیچے سے آ کے شروعات کریں گے اگر یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں وہ مشتہد جامع شرائط ہے حافظ حافظ دین ہے سائنن لنفس ہے مدین لعمر مولا ہے اگر یہ تمام صفات اس کے اندر موجود ہیں تو پھر اسی کو آ کے چنا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد و اہل بیتہ العطیبین الاتحرین واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین اللہم عجل لولیک الفرج محترم سامین و ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صادقین فاؤنڈیشن کی جانب سے زمزم غدیر کے عنوان سے یہ پروگرام مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جس میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے زمانِ غیبت میں قیادت کی اہمیت اور احادیث کی روشنی میں قائد کے صفات ہمیں زمانِ غیبت میں آ کر اس بات کے اوپر توجہ دلانا ہے کہ اگر پروردگارِ متعال نے اپنی حجت کو پردے میں بھیج دیا ہے اور احادیث کی روح سے ہمارا امام پردے غیب میں ہے لیکن وہ ہمارے عامال پر ناظر ہے تو کیا اس زمانِ غیبت میں ہمیں کسی قائد و رہبر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے مخدمتاً آپ کے خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اسلام ایک کامل اور جامع دین کا نام ہے اسلام ایسا مکتب اور مصحب نہیں ہے کہ جس میں آ کے ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دیا جائے اور کچھ سوالوں کا جواب نہ دیا جائے بلکہ اسلام آئے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کے سائے میں اپنے کامل ہونے کو اور اپنے تمام ہونے کو بیان کرتا ہے تو وہ دین اسلام اور وہ دین تشیع جو کامل ترین اور آلی ترین مکتب ہے کیا اس نے انسان کی اس ضرورت کے اوپر توجہ نہیں دلائی ہوگی خداوند مطال نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کی فطرت میں ایک صفت کو قرار دیا اور وہ ہے انسان کا سماجی ہونا جتنے بھی سماجیات کے ماہر ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اکیلے نہیں بلکہ سماج میں زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے اور اپنی ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پوری کرتا ہے آپ دیکھیں چاہے وہ کوئی چھوٹا سا ٹاپو ہو چاہے وہ جنگل ہو چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ گاؤں ہو ہر جنہ آپ کو انسان ایک سماجی صورت میں زندگی کرتے ہوئے ملیں گے جب انسان نے یہ تیہ کیا کہ ایک سماج کی صورت میں اپنی زندگی بسر کرے تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے انسان جب ساتھ میں رہتے ہیں تو ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کو اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے درپے ہوتا ہے انسان کی خواہشات انسانوں کی ضروریات یہ لا محدود ہیں آج ہماری ضرورت کچھ ہے کل کچھ ہو جاتی ہے دن با دن بڑھتی چلی جاتی ہے آپ دیکھیں آج سے پچاس سال پہلے انسان کی ضروریات کچھ اور تھیں آج کے زمانے میں انسان کی ضروریات کچھ اور ہو گئی ہیں لیکن کیا کیا جائے زمین پر جو سورسز موجود ہیں وہ محدود ہیں اب یہاں پر ایک محدود اور ایک لا محدود کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے انسان اپنی خواہشات کی بنا کے اوپر دن با دن آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دنیا میں جو سورسز موجود ہیں وہ لیمیٹیڈ ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر آکے ختم ہونے لگتے ہیں اب اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضروری ہے اور اس راستے کا نام ہوتا ہے ایک صحیح قائد اور رہبر جو عدالت کے ساتھ آئے اور انسان کی ضروریات کو دیکھ کر ان تمام سورسز کو عدالت کے ساتھ تقسیم کرے علماء اور دانشوران بھی حکومت کی ضرورت کے لیے اسی قانون نکا کے بیان کرتے ہیں آپ دیکھیں جہاں بھی انسان آگے زندگی بسر کرتا ہے آپس میں تنازو ہوتا ہے اسے قانون کی ضرورت ہوتی ہے اسے فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم آکے یہ کہیں کہ ہر انسان فیصلہ لینے لگے گا تو معاشرے کے اندر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی لہٰذا ہم ایک چھوٹے سے سماج میں جس کو ہم فیملی کہتے ہیں وہاں پر بھی فیصلے کی ذمہ داری کسی ایک ہی کے ہاتھ میں دیتے ہیں آپ سوچیں جب ایک چھوٹا سا سماج جسے ہم اور آپ فیملی کہتے ہیں وہ بغیر قائد لیڈر اور رہبر کے نہیں ہو سکتا تو کیا زمانِ غیبت میں یہ تشیعوں کا اتنا عظیم سماج بغیر قائد بغیر رہبر بغیر لیڈر کے ہو سکتا ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ابھی آئے اکمال کو نہیں سمجھ پایا ہے وہ ابھی اسلام کی جاودانگی کو نہیں سمجھ پایا ہے وہ ابھی تشیعوں کی عظمت کو درک نہیں کر پایا ہے لہٰذا ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام جب آپ کا مقابلہ خوارج کے ساتھ ہوا تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سماج بغیر لیڈر کے آگے بڑھے لابدہ لناسے من امیر برررررن اور فاجرررن مولا نے صریح طور پر فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے قائد کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے اگر کسی اچھے کو لا پاؤ تو بہت اچھا اور اگر کسی اچھے کو نہیں لا پاؤ تو یاد رکھنا برا لیڈر لیڈر کے نہ ہونے سے بہتر ہے یعنی سماج کو بغیر باگڈور کے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے آپ بتائیں کشتی بغیر ناخدا کے ہو یہ زیادہ بہتر ہے یا کشتی ناخدا کے ساتھ ہو لیکن ناخدا بہت زیادہ نہ جانتا ہو تو یہ آپشن تو انسانوں کی زندگی میں آتا ہی نہیں اس لیے ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے وہ لوگ جو زمانے غیبت میں آتے ہیں اور تشیعوں کو بغیر قیادت کے تسلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں اپنی بات کے اوپر غور کریں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے لہٰذا ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اسلام قیادت کی طرف بڑی توجہ دلاتا ہے اسی لیے ایمہ علیہ السلام سے ہمارے پاس مختلف احادیس اور روایات ہیں جس میں ایمہ علیہ السلام نے قیادت کی اہمیت قائد کے صفات اور اس کی ضرورت کے اوپر بار بار روشنی ڈالی ہے اور بار بار بیان کیا ہے ان شخصیتوں نے میں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے کچھ بیانات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مولا کائنات نحج البلاغہ میں خطبہ نمبر چالیس البتہ آپ جانتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو خطبے کا نمبر میں آپ کو ایڈریس کے طور پر دے رہا ہوں ایک نمبر دو نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ مختلف نحج البلاغہ کی پرنٹس ہیں تو اس میں آگے پیچھے ممکن ہے لیکن جہاں سے میں آپ کے سامنے لناس من امیرن لابدہ لابدہ کا ترجمہ ہوتا ہے ضروری ہے کوئی اس کے علاوہ تمہارے پاس چارہ نہیں ہے یعنی کوئی سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں تنہا تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ تمہارے پاس ایک امیر ہونا چاہیے مولا کائنات لفظ امام استعمال کر سکتے تھے مولا کائنات لفظ خلیفہ استعمال کر سکتے تھے مولا کائنات کسی دوسرے لفظ کا استعمال کر سکتے تھے لیکن مولا نے یہاں پہ لفظ امیر لا کے رکھا تاکہ ہمیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ مولا کا فرمان کسی زمانے سے محدود نہیں ہے کسی مکان سے محدود نہیں ہے اور لفظ ناس لا کے مولا نے استعمال کیا ہے یعنی مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک عقلی قانون ہے یہ ایک سماجی قانون ہے یہ ایک ہماگیر قانون ہے اور ہر جنہ اس کی ہمیں ضرورت ہے لابدہ لناس من امیر اور اس کے بعد مولا اضافہ کرتے ہیں برین او فاجرین برین او فاجرین چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو یہ سیکنٹری مسئلہ ہے اسی لیے جب مولا کائنات سلام اللہ علیکہ مسلم حق آکے غصب کیا گیا تو مولا نے اس نظام کے مدد مقابل مسلحتا آ کر کوئی ایسا اغدام جو اس کو آکے گرائے نہیں کیا آج مولا کے اوپر اعتراض ہی ہوتا ہے کہ اگر مولا کا حق تھا تو مولا کو اٹھنا چاہیے تھا بے شک مولا کا حق تھا غدیر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ آکے اعلان نہیں کیا گیا تھا من کنتو مولا ہو فہاو علی مولا یہ حدیث غدیر آکے چلا کے پوری تاریخ کو بتا رہی ہے کہ علی علیہ السلام کے علاوہ اس وقت مدینے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو امت مسلمہ بلکہ انسانوں کی رہبری اور قیادت کے لائق ہوتا لیکن مولا ایک آناس صلی اللہ علیہ نے یہیں پر آ کر ایک قدم پیچھے ہٹایا کیوں کیونکہ مولا جانتے تھے کہ اگر جو مسلمان ایک فیصلہ لے رہے ہیں اس میں آنکے بولیں گے تو مسلمانوں کا سماج حرج اور مرج اور مشکلات کا دوچار ہو جائے گا ہمیں مولا کی صیرت سے سیکھنا چاہیے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یعملو فی امرتہی المؤمن کہ جس کی حکومت میں مؤمن آکے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے وَيَسْتَمِعُ فِيهَا الْكَافِرِ اور اس میں کافر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو آکے پورا کرے اور اس کے بعد مولا پورے اس کے شرائط کو آکے بیان کرتے ہیں ایک دوسری جنہ کے اوپر ہم آکے دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام آکے بیان کرتے ہیں جو قرآن کی آیات اور تفاصیل ہیں سورہ مبارک الرات کی آیات کے ذہن میں مولا نے آکے کچھ ارشادات بیان کی ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ سب سے واضح دلیل اس بات کے اوپر کہ لوگوں کے درمیان کوئی امیر ہونا چاہیے کوئی امام ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی چاہیے جو فیصلہ لے ہم سماج کو بغیر ایسے انسان کے جو فیصلہ لے نہیں چھوڑ سکتے ہیں اب یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کتنے بہترین انسان کو آکے چنیں جتنا ہمارا قائد ہمارا رہبر سمجھدار عالم عالی ہوگا اتنا ہی وہ سماج بھی ترقی کی طرف گامزن ہوگا لہٰذا اس سے کوئی گریز نہیں ہے کہ ہم آکے اس بات کو قبول کریں کہ زمان غیبت میں بھی ہمیں قیادت کی ضرورت ہے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں رہبر کی ضرورت ہے جب اس اصل ضرورت کو ہم اور آپ سمجھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک نیا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس قائد کی صفات کیا ہونا چاہیے کیا عیمہ علیہ السلام نے اس کی کوئی صفت بیان کی ہے کیا اہل بیت علیہ السلام نے کچھ اشارے دیئے ہیں جی بے شک ہمیں روایات میں بہترین اشارے اور بہترین مثالیں ملتی ہیں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْكَانَ مِنَ الْفُقْحَحَ کہ دیکھو تم لوگوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو منصب فقاحت کے اوپر پہنچ چکے ہوں گے لیکن تم غور کرنا کہ ان کے اندر فقاحت کے ساتھ ساتھ کچھ صفات اور بھی ہونا چاہیے ایک صفت سَائِنًا لِنَفْسِ وہ شخص ایسا ہو جو اپنے نفس کی ذمہ داری کو آکے قبول کرے ایسا انسان ہونا چاہیے جو ہواے نفس سے آکے شکست نہ کھائے بلکہ نفس کو آکے شکست دے کے ہواے نفس کو شکست دے کے کامیابی کی طرف گامزن ہو مخالفاً لِحوا ہو اپنے ہواے نفس سے مخالفت کرتا ہو مُدیعاً لِأَمْرِ مَوْلَا ہو اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہو اور بعض روایات میں یہ جملہ بھی اضافہ ملتا ہے حافظاً لِدینِ دین کی حفاظت کرنے والا ہو اگر یہ چار پانچ صفات تمہیں اس کے اندر ملتی ہیں تو مولا فرماتے ہیں فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُو تو اب یہاں عوام کے لیے ضرور ہے کہ اس کی تقلید کریں اس کے کہنے کو مانیں اس کے نقش قدم کی اوپر چلیں ناظرین محترم میں ایک عقلی قانون کی طرف بھی آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں مجھے بتائیے اگر ہم کسی بیابان میں ہیں اور ہمیں پیاس لگتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے لیکن ساری تلاش کرنے کے بعد ہمیں پاک و پاکیزہ پانی نہیں ملتا ہے پانی ملتا ہے لیکن اتنا صاف نہیں ہوتا تو آپ بتائیے عقل کا فیصلہ کیا ہے ہم پانی نہ پیئے یا یہ جو پانی صفات میں تھوڑا سا کم تر ہے اس کو پی کر اپنی جان بچائیں ہر عقل یہی کہتی ہے کہ اسی پانی کو پی کر اپنی جان کو بچائیں اس کو کہتے ہیں قائدِ الْاہم فَلْاہم یعنی جب ایک کام کی ضرورت آکے تیہ ہو جاتی ہے تو اگر ہائی لیویل صفات میں نہیں ملتی ہیں تو ہم اس میں کمپرومائز کرتے ہیں ایک قدم نیچے آتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ملتی ہیں تو ایک قدم اور نیچے آتے ہیں خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہیں پروردگار تمام شیعان حیدر کررار کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء آجل و کامل انعیت کرے بہت اور مثال میں نے پیش کیا خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے اب اس بیمار کو بہترین شہر کا ڈاکٹر نہیں ملتا تو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور آپ آگے یہ کہیں گے کیونکہ وہ بہترین ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے تو میں سکنڈ لیویل کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا اگر سکنڈ لیویل کے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے تو تھرڈ لیویل کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا قطعن ایسا نہیں ہے آپ اپنی پرائیٹی سے ایک قدم نیچے آئیں گے اور آپ سکنڈ لیویل کے ڈاکٹر کو دیکھائیں گے اس کے پاس بھی آپ کو ٹائم نہیں ملے گا تو تھرڈ لیویل کے ڈاکٹر کو دیکھائیں گے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ملے گا تو فورت لیویل کے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے لیکن آپ ڈاکٹر کو دکھانے کو ترک نہیں کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم نے ترک کر دیا تو یہ مریض ہلاک ہو جائے گا عزیزان محترم مولا فرمارے لابدہ لناس من امیر معاشرے کو ایک امیر کی ضرورت ہے معاشرے کو ایک قائد کی ضرورت ہے اب اگر آلہ ترین صفات والا انسان ہمیں بطور قائد مل گیا پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہم اسی کی تباییت کریں گے لیکن اگر کسی معاشرے میں ہمیں ایسی صفات والا انسان نہیں ملا تو ہم پھر ایک قدم نیچے آئیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیچے سے آ کے شروعات کریں گے اگر یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں وہ مشتہد جامو شرائط ہے حافظ حافظ دین ہے سائنن لنفس ہے مدین لعمر مولا ہے اگر یہ تمام صفات اس کے اندر موجود ہیں تو پھر اسی کو آ کے چنا جائے گا عقل یہی کہتی ہے اور ہمارا استدلال بھی یہی ہے کہ جب تک معاشرے میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام جیسا انسان موجود ہے تب تک کسی کو حق نہیں ہے کہ اس گدی کے اوپر آ کے بیٹھے اسی لیے انہی صفات کو ہم دوسری جنہاں پر آ کر بیان کرتے ہیں مولا نے بھی انہی صفات کو آ کے بیان کیا ہے سورہ مبارک راد کی آیت نمبر سات جس میں پروردگار آ کے فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَادُ قرآن نے بھی اس قانون کی تائید کی ہے وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَادُ ہر قوم کے لیے ایک حادی کی ضرورت ہے اگر یہ حادی پروردگار کے طرف سے نصب ہوتا ہے تو باتی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ معصوم ہوتا ہے وہ پوری ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے وہ پورے علم کے ساتھ آتا ہے لیکن اگر ہم اور آپ آج جیسے زمانے میں آ کے جس میں ہمارا امام پرد غیب میں ہے اور انشاءاللہ پروردگار ہماری دعاوں کو قبول کرے امام کے ظہور میں تعجیل ہو جب تک ہم زمانے غیبت میں آ کے زندگی بسر کر رہے ہیں ہم کبھی بھی آ کے نہیں کہہ سکتے کہ زمانے غیبت میں قیادت کو لے کر رہبری کو لے کر لیڈرشپ کو لے کر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے بے شک ہماری ذمہ داری ہے بلکہ میں ایک بات اور آپ سے یہاں پر کہنا چاہوں گا آپ ایک سرسری نظر دوڑائیں ان معاشروں کی طرف جن کے پاس یا تو لیڈر نہیں ہے یا تو کارامد لیڈر نہیں ہے آپ غور فرمائیں جن کے پاس لیڈر نہیں ہے یا کارامد لیڈر نہیں ہے تو آپ دیکھیں وہ معاشرے کس طرح سے آ کے مشکلات کا شکار ہیں کس طرح سے آ کے ان میں مشکلات پائی جا رہی ہیں روایات انہی باتوں کی آ کے تائید فرماتی ہیں روایات انہی چیزوں کی طرف آ کے اشارہ فرماتی ہیں اسی لئے آپ دیکھیں نحج البلاغہ میں مولا قائنات سلام اللہ علیہ لیٹر نمبر سکسٹی تھری میں پھر سے ارز کروں گا کہ ایک نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے دیکھ لیجئے گا لیکن جہاں سے میں نقل کر رہا ہوں لیٹر نمبر سکسٹی تھری میں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اگر تم لوگ صحیح فیصلہ نہ لو تو تمہاری قیادت اور تمہاری رہبری ایسے انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے کہ جو صفی ہیں جو نہیں جانتے ہیں کس کا حق کس کو دینا ہے جو فاجر ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اور وہ اللہ کے مال کو اپنی حکومت اور اپنی مملکت سمجھ کے آگے خرش کرتے ہیں غور فرمائیے گا اس حدیث میں بہترین نکتہ ہے اس بات کی طرف کہ مولا اصل اللیڈرشپ اور اصل قیادت کا انکار نہیں کر رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں اگر صحیح انسان کو تم قائد نہیں بناو گے اگر صحیح انسان کے پیچھے نہیں جاؤ گے تو پھر یاد رکھو ایسے انسان کی قیادت کہ آگے تمہیں اپنا سر چھکانا پڑے گا جو صفی ہوگا جو فاجر ہوگا جو اللہ کے مال کو اپنا مال سمجھے گا اور اللہ کے بندوں کو اور صالحین کو اپنا غلام بنا لے گا تو ہمیں ان باتوں کے پر غور کرنا چاہیے انتہا میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں اس کا خلاصہ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ زمانِ غیبت میں قیادت کی ضرورت ہے عقل بھی اس بات کے اوپر حکم کرتی ہے روایات بھی اسی بات کی آکے تائید کرتی ہیں کیونکہ اسلام اور تشیع جو ایک دین کامل ہے لہٰذا ممکن نہیں ہے ہماری زندگی میں کوئی مرحلہ اور کوئی مسئلہ سامنے آئے اور اسلام نے اور تشیعوں نے اس کا کوئی راہ حل پیش نہ کیا ہو اسی لئے مولا کائنات صلی اللہ علیہ اور دیگر عائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ اس بات کے اوپر تاقید فرمائی ہے کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ اور ملجل کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اور ہمیشہ اس بات کے کوشش کرنا ہے کہ جو اللہ کے بہترین بندے ہیں جو اللہ کے صالح بندے ہیں جو اللہ کے عالم بندے ہیں ان کو اپنا قائد اپنا رہبر اور اپنا لیڈر چننے کی کوشش کرنا ہے مولا گنات صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا اگر بہترین انسانوں کو جو فقی ہیں جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں جو امر مولا کے مطی ہوتے ہیں اگر ان لوگوں کو تم نے آکے بروئکار نہیں لائے ان کو قیادت نہیں دی ان کو رہبر نہیں مانا تو پھر ایسے لوگ آکے تمہارے اوپر قیادت کریں گے کہ جو صفیح ہوں گے جو ظالم ہوں گے جو اللہ کے مال کو اپنا مال سمجھیں گے اور صالحین اور اللہ کے بندوں کو آکے غلام بنا لیں آخر میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بہترین قائدوں کو جو سکیں اور اس طرح سے پروردگار کے بتاہی راستے کے پر گام زن ہوں کہ جس کے ذریعے سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور انشاءاللہ ان کی رکاب میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ